اور کوئٹا میں نان بائیوں کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے نان بائیوں نے روٹی کی قیمت 20 سے 30 روپے بڑھانے کی دھمکی دے دی تندور مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت سبسیڈی دے تو مناسب دام پر روٹی فروخت کریں گے کوئٹا میں آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد تندور مالکان نے روٹی کی قیمت بڑھانے کی دھمکی دے دی نان بائیوں نے روٹی 20 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کا اعلان کیا ہوا ہے بعض تندور مالکان نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا نان بائی اس کا منمانی ریٹ بڑھائے یا وزن کم کرے تو یہ اس کی بلکل ہم اجازت نہیں دے سکتے اور ابھی جو آٹے کا چل رہا ہے اس کی مناسب سے روٹی کا وزن اور جو ریٹ ہم نے مقرر کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے روٹی کی قیمت میں اضافے نے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان عوام کی مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ دو وقت کی روٹی کا حق بھی چھینا جا رہا ہے روٹی کی قیمت میں اضافے کا اعلان مزدور طبقے کے لیے موت کے فرمان کی حیثیت رکھتا ہے جو نان بائی کم وزن پر روٹی فروغ کر رہے ہیں وہ اصل میں غریب عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ انتظامیں کی طرح سے تو وزن کی کمی یا زیادتی نہیں کی گئی نان بائی والے ایک ریٹ چلا رہے ہیں حکومت کوئی دوسری کہہ رہی ہے تندور مالکان کا کہنا ہے کہ گیس کے بل اور مزدوروں کی تنخواہوں میں بھی مہنگائی کے ساتھ ساتھ اضافہ کرنا پڑتا ہے گیس کی قیمت میں اضافے کے باعث روٹی کی قیمت میں کمی نہیں کر سکتے اگر حکومت سبسٹی دے تو مناسب دام میں روٹی فروغ کرنے کے لیے تیار ہیں ملک میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور وفاقی کابینہ کی جانب سے پیٹرولی مسنوات پر ٹیکس کی وجہ سے اشیاء خورنوز تمہیں سو کلو آٹے کی فی بولی قیمت میں سترہ سو روپے تک کا اضافہ ہوا ہے